ویمسی کافرن حالی ہوگا کہ مسلم ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اور شام کو وہ مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا فتن اتنے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھا ہوگا قرآن کی تلاوت کیا ہوگا لیکن الیکشن میں کھڑا ہے اس کو پردھانی کا چلاو لانا ہے اس کو گاؤں کا مکھیا بننا ہے اس کو غیر مسلموں کے ووٹ بھی لینا ہے وہی بچارہ گاؤں کا مکھیا جیتے ہیں صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پران کی تلاوت کی لیکن شام تک ہندو بھائیوں کا ووٹ لینے کے لیے وہ کسی مندر میں بھی جا چکا ہوگا مندر میں ٹھیکا بھی لگا چکا ہوگا مندر پہ جا گا وہ اپنا مافہ بھی ٹیک چکا ہوگا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہندو بھائیوں تمہارے ساتھ بھی ہے تم دیکھو کہ صبح ایک انسان مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اتنے پہتے چھکرے آ رہے ہیں تمہارے امپر ہمارے امپر اس لیے آدھرو بالآمالی اس لیے سارے امیلا مقفرت مربکم و جنت اے لوگو اپنے رب کی مقفرت کی طرف جندی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کا پول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے جو اللہ حاصل کرنے والوں کے لیے متقیوں پریسگاروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے نیک عمال میں چلتے ہیں ہم جلدی کس میں کرتے ہیں اچھا موبائل خریدنے میں اچھا لیپ ٹوپ لینے میں ہمیں معلوم ہے کہ کل تک ہماری سرکس ہے ابھی نیٹ پیک ہے لیکن اس کا انتظام ایک دن پہلے سے ہونے لگتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ جڑالو اکھٹا کرلو بند نہیں ہونا چاہیے جتنی فکر آپ اس چیز کی کر رہے ہیں میرے بھائیوں اُت سے زیادہ فکر آپ کو نیک عمال کی ہونی چاہیے اس میں چلتے کر دے کے فکر ہونی چاہیے اس کی جیسے کہ اسی میں دماغ نہ ہو جنت میں جو لوگ جائیں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کون جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے رجل معلکن فی المساجد قلبہ معلکن فی المساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے یعنی زہر پڑکے آیا کام کرتا جا رہا ہے لیکن بار بار گھلی دیکھ رہا کہ اثر کا وقت کب ہو رہا ہے آسر کی نماز پڑکے آیا بزنس کرنا ہے دگان چلا رہا ہے کھیتی باری کرنا ہے آفس میں بیٹھنا ہے کمپیوٹر چلا رہا لیکن بار بار گھلی دیکھ رہا ہے مغرب کب ہو رہی ہے کئی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے منہمک رہیں اور ہماری مغرب کی نماز چھوٹ جائے فوراں مغرب پڑکے آتا ہے کہ عشاء میں دماغ لنا ہوا ہے عشاء نماز پڑکے آ رہا ہے بستر پر سوتا ہے بار بار گھلی دل تا کہ فجر کی نماز قضا تو نہیں ہو رہی ہے میری بار 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 اس موقع سہن مسجد کی طرف لگا ہے فجر کے نماز کی طرف لگا ہے ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا سباد یو ذلہم اللہ کی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہو امام العادل وشاق النشاق عبادت ربی ورجون قلبہ معلقن فی المسجد جس کا جل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے جو ہر وقت مسجد کے بارے میں سوچ رہا ہے نماز کے بارے میں جس کا تصور ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کلامہ کوئی سائے نہیں ہوگا یعنی نیک عمال میں جو جلدی کرتا ہوگا اس عالمی کے بارے میں اللہ تبارک بلکہ اللہ کے نبی نے خوش خبری سنائیے کہ یہ عالمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا ہم تصور کریں اپنی زندگی کیونکہ معلوم ہے دیر گھنٹا ہے گھنٹا جتنی دیر بھی ہم آپ کے سامنے بولیں گے اتنی دیر تک اثر رہے گا اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم ہے اس تقریر کا کتنا اثر فڑا وہ آپ کی گاؤں کی مسجد بتا دے گی فجر کی نماز میں کہ اس جلسے کا کتنا اثر فڑا ہے سوال کریے گا صبح فجر کی نماز میں مسجد سے فجر میں پہنچ آئیے گا مسجد میں اور فرسس سے پوچھئے گا آج راکھ میں جو تقریر ہوں جس کے پورے خرچے کا انتظام جنسے سے پہلے ہی ہو گیا تھا چندہ ہندہ نوجوانوں نے خود دیا اور پہلے ہی اس کا انتظام ہو گیا کتنے دنوں کی محنت کے بعد اس اجلاس کا جو آج ختم ہوا ہے اس کا اثر اس محلے اور اس گاؤں کی نوجوانوں پر کتنا پڑا آئے مسجد بتا فجر کی نماز میں مسجد کے اندر آنے والے دس پندرہ پیس نوجوان آپ کو جواب دے گے کہ کچھ نہیں اوپر سے کپڑا ہے اٹھا کے دیکھو تو نیچے چڑی بھی نہیں کھالی ہیں عمل کے میدان یہ کورے ہیں ننگے ہیں یہ صبح فجر کی نماز آپ کو بتا دے گی مسجد آنا بتا دے گی یہ مسجد چیخ کر آپ کو جواب دے گی اور آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے سنیے گا اس مسجد کا جواب صبح مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن بلا سکے یہ کچھ یہ گا سوال کرنے اور افسوس تو یہ بات تب ہوتا ہے جب یہ سب سننے کے بعد لوگ داکھ چیر کے ہستے ہیں افسوس تب ہوتا ہے کہ کتنی بے غیرتی آنس ہمارے معاشرے میں چھا گئی ہے کہ بجائے افسوس کرنے کے بجائے مونے کے بجائے کلیجہ پھٹنے کے اور دن پر غم کے پاہر چوڑنے کے ہم تاجسی سے کہتے ہیں کہ حوا صاحب واقعی بات تو ایسا ہے جلسے کس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ کہ انقلاب آیا یہ جلسہ آج بارہ بجائے ختم ہو جانا چاہیے لیکن بارہ بجائے ٹائم مل جائے کہا کہ مولانا صاحب نہیں ہمارے چندے کا جلسہ ہی نہیں ہے کسی مدرسے کا چندہ ہے ہی نہیں ہم نے کہا چندے والے تو تین گھنٹے کا ٹائم پر بات کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو دس بجائے ٹائم مل جائے گا بارہ بجائے تک تو جلسہ خرپ ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس طریقے سے آپ جو پورام لیتے ہیں تو کیا آپ کو سواب ملے گا اس طریقے کی لفاظی ہے کہ آپ پورام کی بیٹھ لیتے ہیں اور کٹیار سے چلتے وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ چلی صاحب آج جلدی پورام ختم ہو جائے گا آپ کو جلدی چلنا ہے اور پھر آپ بھی تائم کے دے جو اور دیتے ہیں لوگ تو پھر سوچنے والی بات ہیں ہمیں ڈیڑھ بجے جلسہ ختم ہوگا دو بجے جلسہ ختم ہوگا جو آدمی بستر پہ جائے گا لیٹے گا یقین مانیے فجر میں نہیں اٹھ پائے گا اور بارہ بجے سے لے کر کوئی آدمی اتنا بڑا جنڈر نہیں ہے جننات نہیں ہے جو چار بجے تک آپ کے سامنے بولتا رہے ہیں اور بے غیرتی ہماری اور ہمارے سماج کی یہ ہے کہ مولانا جرجیزی سقین کے بعد پھر سعودیہ کے امام حرم کو بھی بلالو تو آپ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ جلسہ سنتے ہی نہیں ہے آپ مولانا کو سنتے ہی نہیں ہے آپ قرآن حدیث سنتے ہی نہیں ہے آپ کو صرف جرجیز کو سننا ہے آپ کو قرآن حدیث سے کہا سروکار ہے قرآن حدیث سے کہا یہ لڑکا جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے بتائیں اس کو دس الگتا ہے آپ کے علاقے کا لڑکا دس الگتا ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کو جس کی حسن آفزائی کی ضرورت کی آپ کا پندرد کا قائم اور گویوں کو آپ کے دون ہندے کا قائم اور تین ہندے کا قائم لچھے دار تخیرے کرنے والے کو آپ کے دون ہندے کا قائم ارے اون کے لوگوں چلو بھرپانی میں ڈھوکیوں مرگو یہ ہو تو ہمارا ضمیر جو قرآن کی آیتیں پر پڑھ کے تقلیرے کر رہا ہے حدیث ان پر پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سننے کے لئے تم تیار نہیں ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں تم سوچ رہے ہو کہ ہم بہت بہت کام کام ہیں تم صرف اپنے ذہنوں کی آیاشی کر رہے ہو صرف اپنی لابوں کو برباد کر رہے ہو رب قعبہ کی قسم ذرہ برابر سواب تک ہی ملے گا ایک روپے کے سواب تک ہی ملے گا یہ ذہنی آیاشیوں کے سامان بند کیے یہ ذہنی آیاشیوں کے یہ ذہنوں کی زناکاری کے دروازے بند کیجئے آپ صحیح بات ہے آپ کو بری لگے گی آپ کو اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی اس کو ایک ہلکے کا ٹائم کلتا کم سے کم آپ اس کو دے رہے دست 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 ہمارے علاقے کا ہے یہ کوئی لیلہ مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا تھا آپ کے سامنے یہ قرآن و حدیث کا درد پیان کر رہا تھا آپ کے سامنے جس کو آپ ٹائم دیں گے دست کلت کا پرچی کی آئی گائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ذرا سوچو جو مگینہ یونیورسٹی میں بچہ پر رہا ہو وہ آپ کے علاقے کا کتنا زہیر بچہ ہوگا کتنے اچھے نمبر لائے ہوگا تب اس کو ایڈمیشن ملا ہوگا ایسے کابل بچے کو آپ دست کلت کا ٹائم دے کے اس کے حوصلے توڑیں اور وہ بچارے جو گا گا کے چندہ کریں اور آپ کو لفاظی سنائیں ایک ہزار روپے چندہ دیں بڑا لائے نورے تکبیر جو سو روپے چندہ دیں اللہ اس کے کاروبار پر بڑھ کر دیں اور جو ہزار تکبیر جو یہ کر کے لفاظیہ کریں ان کی ذہنی یاشیوں کے لیے آپ ان کو دو گھنٹے کا ٹائم کے تین گھنٹے کا یہ قوم مر چکی ہے مر چکی ہے آئی سی او پر لٹی ہوئی ہے کب ڈاکٹر آئی سی او وہ ناک کا وہ آکسیزن ہٹایا اور اس کی روح نکل گئی یہ تو وینٹی لیٹر پر پڑی ہوئی قوم ہے جو ڈاکٹر کہہ چکا ہے جب تک وینٹی لیٹر پہت اب تک زندہ وینٹی لیٹر ہٹا ہوگی یہ مرد ہے یہ تو مرتا قوم ہے جرجید